موسیقی موسیقی اگر یہاں تیس روزیں پورے ہوتے ہیں تو کیا مجھے اکتیس روزیں رکھنے پڑیں گے اسلام میں اکتیس روزیں تو ہوتے ہی نہیں ہیں تیس روزیں ہوتے ہیں تو میرے لئے کیا ہو کرنا مجھے کیا کرنا بھی ٹھیک ہے جی بالکل بتاتے ہیں علامہ صاحب نہیں ان کو اپنے تیس ہی روزیں تیس روزوں سے زیادہ کے روزیں ہوتے نہیں ہیں روزوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ زیادہ تیس ہوگی لیکن جس کنٹری میں وہ ٹرولنگ کرتا ہے جی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر پاکستان میں عید ہوگی تو عید تو یہاں کرے گا اگر وہ ابھی سعودیہ چلے جاتے ہیں ایک دن پہلے عید ہوتی ہے تو وہاں کرے گا تو اس صورت میں کیا کرنا چاہتے ہیں اس صورت میں پھر ان کو ایک روزہ واپس رکھنا پڑے گا اگر یہاں پہ ہیں اگر یہاں پہ رہے ہیں تو یہاں تو روزے رکھنے پڑیں گا تو مجھے یہاں کے روزے پورے کرنے پڑیں گے یا ایک جو وہاں رکھا تھا اس کو مائنس کرنا پڑے نہیں نہیں وہ یہاں سے مطابق روزہ رکھ لیں ٹھیک ہے اور جہے وہ انتیس یا تیس اس سے زیادہ تو ہوں نہیں سکتا ٹھیک ہے تو اس کے مطابق کر لیں اگر پھر بھی ان کا ایک دن کا کوئی فرق پڑتا ہے تو وہ اگر کچھ اور لوگ جو ایسے ہیں اور دوسرے ممالک میں جاتے ہیں سفر کے لیے یہاں سے لوگ میڈلیس چلے جائیں ٹھیک ہے یا وہاں سے صدیر رفت چلے جائیں تو دونوں صورتوں میں یہ ہوگا کہ جن کا ایک روزے کا مسئلہ ہوگا وہ بعد میں رکھ لیں ان کا کم نہیں ہو رہا ان کا کم نہیں ہو رہا بڑھا بڑھا ہے تو مطلب اس میں کوئی مسئلہ اس میں کوئی پریشانک بات اب بیسے بھی آپ جہاں جہاں جس جگہ جاتے ہیں اور وہیں کے حساب سے آپ کو رکھنے پڑتے ہیں اگر وہاں عید ہے تو آپ کو عید کرنی پڑے گی آپ مائنس نہیں کر سکتے ہیں پلس نہیں کر سکتے ہیں ناظرین گفتگو ہو رہی ہے اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں سوالات کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں اور ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ کون لوگ ہیں وہ جن میں چار چیزیں پائی جاتی ہیں اور ان کی لیلت القدر کی برکتیں ان کو نہیں ملتی ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں ویلکم بیک ناظرین آج ہمارے پاس ایک بڑے مشہور اپنے زمانے کے اللہ ان کی مغفرت کرے جنت الفردوس میں جگہ آتا کرے الہاج خورشید احمد بڑے مشہور ہمارے ملک کے ناتخان تھے آج ہم میں وہ موجود نہیں تب ہی میں کہتا ہوں کہ بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمیں اللہ نے یہ رمضان دے دیا پتہ نہیں ہے اگلے رمضان ہم ہوں یا نہ ہوں اس کی برکتیں اس کے فائدے اٹھا کر اپنی زندگی میں پرٹیکلی اگر اس پر عمل کریں تو اللہ تعالی ہمیں ہماری یہ ساری چیزیں قبول کرے گا ان کے بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شفیق احمد شیف بھائی کیسے ہو آپ آپ کے بھائی کو ہم بہت سنتے تھے اور اللہ تعالی نے بڑی انہیں آواز اور عزت بھی دی آپ نے بھی انہی سے سیکھا ہے جی ہمیں نے انہی سے سیکھا بچپن سے جیسے بچے جیسے اسٹوڈیو میں داخل ہوئے تھے آپ بلیو کریں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ وہ ہی آگئے اتنی آپ ان کے ملتے جونتے ہیں مرشید بھائی نے ان کا لہن اور ان کا انداز بھی اسی طرح ہے ظاہر ہے وہ چھوٹا بھائی ہوں تو انداز تو وہ آئے گا ماشاءاللہ تو بچپن سے ہی میں جب میں تو آج ہمیں کچھ سنا دیں آپ اپنے بھائی کی پڑھی ہوئی کوئی ایک بہت پرانی ناتھ ہے محمد علی زہوری صاحب کا کلام ہے خونشید بھائی نے اس کو بہت پہلے پڑھا تھا اور مجھے خود بھی بہت پسند ہے اس لیے کہ مدینہ پاک دیکھنے کے بعد وہ جو منظر آتے ہیں اور خاص کر میں پچھلے رمضان میں وہی تھا تو اس رمضان کی جو بہاریں وہاں دیکھی میں نے وہ اب تک نہیں بھول سکا میں بلکہ دو تین مرتبہ میں گئے ہیں سکونی سکون ہے سکونی سکون ہے تو وہ منظر کس طرح ہوتے ہیں ماشا اللہ سلی اللہ نبی نام سلی اللہ محمد بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ماشا ہر بات مدینے میں ہر بات مدینے میں غم خار محمد کی ہے ہے ذات مدینے میں غم خار محمد کی ہے ذات مدینے میں سلی اللہ نبی 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 بگڑی ہو رحمت کی صدائیں ہوں اے کاش وہ آ جائیں لمحات مدینے میں ماشا ہے بہت بہت کاش وہ آ جائیں لمحات مدینے میں بہت ماشا اللہ ماشا اللہ ناظرین ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی ملیکم اسلام بیٹا مرسی صوفی محمد ساکشاہ فرم راولپنڈی بہن کیا کہتا محمد ازتر کے دھوننے کے بعد آج آپ کا یہ شو مجھے ملا یہ ہر جمعہ کو ہوتا ہے پانچ سے چھ بجے اچھا چلیں اچھا بیٹا آپ کی سنسیر ایفرٹ کو سلام کروں گی بات سنسیریٹی کی ہے جزاک اللہ دعائیں چاہیے آپ لوگ کی اور وہ ہے نا اقبال نے فرمایا ہے کہ چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں عوج سریعہ پہ مقیم پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم اللہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے اللہ یہ چیز اللہ کیا اقبال کہ گیا جی بیٹا جی بین کیا کہنا چاہیں گے میری ماں اسی کی روشنی میں ایک شیر اور ارض کروں گی اور پھر سوال کروں گی جی ضرور میں نے اے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام زبر آہ اس راج سے واقف ہے نام اللہ نفقی اللہ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام کردار ہے خام قوم ہے کیا قوموں کی امامت کیا ہے اف اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے دو رکعت کے امام اللہ اکبال آج کوئی سمجھ جائے اگر ہمیں جواب چاہیے تو قرآن پاک کی آیت جو بولتی ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو اور جدو جہد کرو ممکن ہے کہ تم فلاح پا جاؤ فلاح پا جاؤ اور وہ وسیلہ کہ جو آپ کو رب کی رضا سکھائے نہ کہ نفس کی پوجہ سکھائے بے شک بے شک کہتے ہیں نا آپ لوگوں سے ہی سنا ہے ہم بھی یہ پروگرام سنتے رہتے ہیں نا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی سنم بلوچ کے ساتھ صبح کہ ہر داری والا عالم دین نہیں ہوتا اور آپ کے ساتھ جو مہمان بیٹھے تھے وہ نراز ہو گئے تھے کوئی بات نہیں دین میں ہوتا ہے اور یہ بھی ان کی ناراض کی بھی میں بھی ان کی محبت چپی ہوئی ہوتی ہے مس انٹرپیٹیشن آف اسلام کے اچھا سوال کیا کریں گی میری ماں سوال کیا کریں گی جی بیٹا سوال یہ ہے کہ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں بسم اللہ سبحان اللہ اگر ان عبادات کا ہمیں عجر و ثواب یاد رہے کاؤنٹ ان نمبر یاد رہے دن کے وقت ہم حقوق العباد کو دردی سے پامال کر دیں اس اوور کانفیڈنس میں اس ایروگنس میں کہ ہم نے بہت نیکیاں جمع کر لیں کہیں ہم قوم کو مس گائیڈ تو نہیں کر رہے پیٹا یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے آپ کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے جزا جزاک اللہ جزاک اللہ بلکل آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں علامہ صاحب سے اور ویسے ضرور آپ چیک کر لیجئے گا ففٹین سورہ سورہ عجر قرآن کی پندرہ نمبر سورہ کی آیت نمبر نائنٹی نائن آخری ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اپنے رب کی بندگی کرو اور اس طرح بندگی کرو کہ مقام یقین پر پہنچ جاؤ تو بندگی کو کیونکہ ہم نے محدود کر دیا ہے نماز روزہ حج زکاة مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا مسلمان کی لین دین مسلمان کا اولاد کو ڈیل کرنا بیوی کے ساتھ تعلقات ہر چیز جو ہے وہ عبادت کاش کے ہمیں سمجھ میں آجائے علامہ صاحب نہیں میری بہن نے بہت اچھی بات کی اور اشار بھی ماشاءاللہ بہت اچھے خوبصورت علامہ اقبال کے شیر بھی بہت اچھا پڑھا حقیقت تو ہے حقیقت کا انکار بس بات یہ ہے الحق و مرن حق قڑوا ہوتا ہے سچ بات انسان سے حضم نہیں ہوتی اس لئے انسان جو ہے اس کو قبول نہیں کر پاتا سچ سننے والے ہیں معاشرے میں کم ہیں لیکن نہیں کم ہیں وہ تو دیکھیں اکثر ام لا یاقلون قرآن کا یہ واضح فیصلہ ہے کہ اکثریت تو احمق ہے جب اللہ یہ کہہ دے کہ لا یاقلون تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم احمق ہو عقل سے کام نہیں لے عقل سے کام نہیں لے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے جب بات کر رہے تھے علمہ صاحب ہم نے ناظرین سے بھی کہا کہ اتنی بڑی رات ہے جس میں ہم ساری رات عبادت کر رہے ہوتے ہیں پڑے ہوتے ہیں بلے سنگے ہر آدمی کو آج بھی بیڑھنا چاہیے آج بھی لیلت القدر کی کچھ سمایتوں کے بعد یہ رات داخل ہو جائے گی لیکن ہم نے کہا تھا کہ چار چیزیں جس انسان میں پائی جاتی ہیں وہ اس عبادت سے بھی محروم رہ جاتا ہے اب دیکھیں ان چاروں چیزوں کے اوپر اگر ہم غور کرتے ہیں علم صاحب آپ ضرور روشنی ڈالیے گا ایک دیکھیں اللہ کی بلیسنگ کیا ہے کہ آج مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ دے رہا ہے تاکہ یہ چار بیماریاں ہم میں نہ ہوں ماں باپ کا نافرمان شراب پینے والا اور تیسری کینا اور بغد رکھنے والا اور چوتھا اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جو رشتے آپ کے ماں اور باپ کی سائٹ کے ہوتے ہیں اب اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں بظاہر دنیا بھی آپ کو لگتی ہے لیکن دین نے اتنا اہم بنا دیا کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو تمہاری عبادتیں بھی کوئی اور لے گیا تمہارے حج بھی کوئی اور لے گیا تمہاری زکاة بھی کوئی اور لے گیا بے کل آپ نے صحیح فرمایا میں اسی بات سے بات موجود ہے کہ قیامت کے قریب قریب جیسے وقت آتا رہے گا علماء اپنے لباس سے پہچانے جائیں گے علم و کردار سے نہیں پہچانے جائیں تو آپ نے بھی صحیح کہا تھا اور حق بھی ہے اس میں غلط کونسی بات ہے کہ خالی داڑیاں بڑی کر کے اور لباس گیا حلیہ اپنا لینے کا نام جو ہے وہ دین نہیں ہے اس لیے کہ اس حلیہ کا تو عبد الرحمن ابن ملیم بھی تھا جو مولا کا قاتل ہے تو اگر حلیہ کا نام دین ہے دین کے دارت بدلتا ہے دین کے دارت بدلتا ہے یہ تو تصور اگر لوگوں کا یہ تصور ہے تو ان کو خود تبدیل کر لینا چاہیے چونکہ دین جو ہے وہ نہ حلیہ کا نام ہے نہ داریوں کا نام ہے نہ لباس کا نام ہے نہ تو کوئی خاص طور طریقت کا نام ہے دین این حق ہے اور اس وہ جو قرآن ہے اور قرآن کے ساتھ جو ہے وہ حق ہے اب احضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کہ الحق معل علی والعلی معل حق حق علی کے ساتھ ہے دیکھیں کتنا بڑا یہ پیغمبر کا جملہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے والعلی معل حق علی جو ہے حق کے ساتھ ہے اور پھر فرمائے کہ القرآن معل علی والعلی معل قرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے یعنی حق اور صداقت کا نام قرآن اور علی ہے ماشاءاللہ اب پیغام دیکھر کے جا رہے ہیں آپ نے جس بات کی بات کی اسی طریقے سے اگر آپ یہاں تک آجائیے تو ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا گستاخ بغض و حسد و کینہ رکھنے والا یا قطع تعلقی کرنے والے حرام ہے قطع تعلقی اللہ اکبر حرام ہے ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے کسی مومن کے لئے بغض رکھنا یعنی ان چیزوں کی ماخی مانگ کر اور پھر عبادت کریں اور اب جو آپ فرمائیں کہ اللہ کی رحمت اس لئے نہیں ملتی جس کے دل میں مرض ہو جس کے دل میں مرض ہو اس کو رحمت خدا کہاں سے ملے گی اور اس لئے کہ یہ لوگ دل میں مرض رکھے دیکھیں فساد کرتے ہیں ان کا نام کا کام یہ ہوتا ہے چاہے وہ آپ کسی بھی کونسٹ میں چلے جائیں کہتے یہ ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ فساد کرتے ہیں اور سور بقرہ جو فرمارا ہے ایک کالر لے لوں اسلام علیکم شاہد دونوں کراچی سے والیکم اسلام شاہد بھائی کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان کلیم کرتے ہیں کہ ہم جنت پہ جائیں گے سب کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کام ہمارے جنت پہلے نہیں ہے اور مجھے کہیں بتائیں کہ کراچی شریف پہ کان لکھا ہے کہ مسلمان جنت پہ جائیں گے ٹھیک ہے جناب بلکل آپ کے سوال کا جواب بھی لیتے ہیں اور ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے انشاءاللہ واپس آ کر اس پر بات کرتے ہیں ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے موسیقی